دوستو ہریانہ میں ویوات کے بعد لگتار اب تیسرے دن بھی بلڈوزر کی کاروائی جاری رہی بلڈوزر دکانوں کو مکانوں کو زمیدوز کرتا ہوا دکھائی دیا تمام ویڈیو تصویریں جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں آروپ یہ لگ رہے ہیں کیونکہ جہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے جو دکانیں ہیں مکان ہیں وہ ایک ہی وشے سمودائی کی ہیں دوسرے سمودائی کی اس میں کوئی بھی نہ دکان ہے نہ مکان ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا اس پورے ویوات میں جو بھی یہ ہنسہ ہوئی ہے اس میں صرف ایک ہی سمودائی کی گلتی ہے جو لوگ یاترہ نکلنے سے پہلے ہی بھڑکاؤں نارے بازی بھڑکاؤں بیان اور ویڈیو کے مادھیم سے جو اکسانے کے بھاشر دے رہے تھے یا بدربھاشا کا استعمال ایک وشے سمودائی کو دے رہے تھے کیا ان کے گھر زمیدوز ہوئے چاہے وہ بٹو بجرنگی ہو چاہے وہ مونو مانے سر ہو یا اس طرح کے تمام وہ لوگ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ ایک طرفہ کاروائی ہے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ نسبہ کشتہ آخل کہاں چلی گئی کیونکہ اب تک تو جو کاروائی اور راجوں میں ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی وہ اب ہریانہ میں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا ایک سمودائی کو خوش کرنے کے لیے سرکار یہ کام کر رہے ہیں یہ تمام گمبیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن ایسے میں ہم آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھنے والے ہیں دوست یہ تو یہ بدارک تصویریں ہیں بستار سے آپ اس ویڈیو کو ہن تک دے گئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ اغست کے مہینے میں ہی پندرہ اغست کو پچھلے سال ایک سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اور وہی میبات جس میبات پر آج جو ہے کچھ تتھا کتھت ہندو وادی سنگٹھن یا ان کے لوگ چھوٹا پاکستان ہونے کا عروب لگا رہے ہیں وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی نہیں چلتی ہے پرشاسن کی نہیں چلتی ہے اور گمبیر آروب ان لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں وہی میبات اسی میبات کے مدرسے سے وہ تصویر وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو سامنا آیا تھا یہ ویڈیو آپ ایک بار دیکھیں ایک سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو میبات کے مدرسوں کے بچوں کا ہے جو پندرہ اغست کے خوشی میں ترنگا یاترہ نکال رہے تھے اور دیکھئے ہرشو اللہس کے ساتھ یہاں پر دوڑ لگا رہے تھے اپنے پیارے ترنگے کو ہاتھ میں لے کر جو ہے آگے بڑھ رہے تھے اور ٹھیک ایک سال بعد اغست کے مہینے میں ہی اب دوسری تصویر انہی مدرسوں کے بچوں میں سے ایک بچے کی آپ کے سامنے لگتا ہوں تصویر یہ رہی یہ تصویر آپ دیکھئے اس تصویر میں یہ بچہ جو پتا ہیں ان کی ٹوٹوی دکان سے اپنا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب تک کہ جتنے بھی نفرتی اینکر ہیں ان کے سینے پر ساپ لوٹ جاتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر کسی دوسرے سمودائی کے ویقتی کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھئے گلتی تو اس آروپی کے تھی جس کو پکڑا جا چکا ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ویڈیو چترہ ترپاٹھی کا آج تک کی اینکر ہیں وہ کہہ رہی تھی جب مدھے پردیش میں ایک آروپی کے گھر بلڈوزر چلا تو انہوں نے کہا کیوں کہ وہ سوڑ سماج کا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے آروپی تو پکڑا جا چکا ہے تو پھر بلڈوزر کی کاروائی کیوں اور جو گھر گرائے گیا ہے وہ گھر اس کے پتا کا تھا اس کا نہیں تھا اس میں اس کے ماتا پتا کی کیا غلطی ہے اب چترہ ترپاٹھی ہے بتائیں کہ اس میں اس بچے کی یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کی اس میں کیا غلطی ہے کیا یہ ہنسہ میں شامل ہوگا کیا اس نے پتھراب کیا ہوگا کیا اس نے آگزینی کی ہوگی کیا اس نے اکساؤں بھڑکاؤں نارے بازی کی ہے کیا اس نے لائیو ویڈیو پر آ کر دوسرے سمودائے کو گالی کی ہے اب ادربہاشہ کا استعمال کیا ہے نہیں کیا نا تو پھر اس کی کیا غلطی ہے جو دکانوں کو ڈھایا جا رہا ہے مکانوں کو ڈھایا جا رہا ہے کچھ اور تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے بوڑی ماں ہیں کس طرح سے بلک رہی ہیں کس طرح سے رو رہی ہیں کیونکہ دیکھئے پوری زندگی گزر جاتی ہے انسان کو اپنا گھر بنانے میں ان پوڑے ماں باپوں کی کیا غلطی ہے جو ان کا گھر گرا دیا گیا سوال یہ ہے کیونکہ دیکھئے اسطانیے جو لوگ ہیں ان کی جو بائد سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی دکانیں گرائی گئی ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے بلکہ جو مکھے اروپی ہیں وہ تو فرار ہیں ان کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ تصویریں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے کس طرح سے بلڈوزر سے ان گھروں کو ڈھایا گیا ہے اور کیسے یہ لوگ نم آنکھوں سے یہ گوہار کر رہے تھے کہ ان کا گھر نہ گرائے جائے اب آپ کے سامنے دوسری تصویریں رکھتا ہوں جو شاید اس دیش کا گوہاری میڈیا آپ تک نہیں پہنچائے گا اور دیکھئے یہ جو ہے اس پشت روپ سے آپ تک پہنچنی چاہیے بات کہ اگر گوہاری میڈیا نفرت نہیں فیلاتا گوہاری میڈیا دلوں میں زہر نہیں بھرتا سمدائیوں کی پرتی آپس میں نفرت نہیں ڈالتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس میں ایک کسی ایک وشیس دھرم کا نقصان نہیں ہے جو ریڑی پٹری والے بے گھر ہوئے ہیں جو اپنا کام کاج کرتے ہیں ان پر بھی فرق پڑھاؤ گا اور ان بڑی بڑی کمپنیوں پر بھی فرق پڑھاؤ گا جو گڑگاؤں کی الگ الگ جگہوں پر بستی ہیں یا کام کرتی ہیں تو نقصان تو سب کا ہے اور سب سے بڑا نقصان اس دیش کا ہے اس دیش کے وہ یہ سوال ہے کہ جب ایک طرف سے کاروائی ہو رہی ہے چلیے ٹھیک ہے بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی ہے پہلے تو بلڈوزر کی کاروائی کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہے آپ کوٹ سے کانون سے سمیدھان سے چلیے بلڈوزر سے چلنے کے لیے ہمارا سمیدھان نہیں لکھا گیا تھا جو یہ تصویریں ہیں بٹو بجرنگی یہ جو تصویریں ہیں کیا اس تصویر کی وجہ سے اس پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے حدیہ کاروپ اس پر ہے گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ اس پر درج ہے ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم دشینت چوٹالا یہ خود کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کا ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھئے آپ ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم دشینت چوٹالا نے کیا کہا ہے دیکھئے خود کو گورکشک کہنے والوں کے اپدرب مچاتے ہیں ہنسہ فیلاتے ہیں یہاں تک کی ہتیا کرنے کے آروپ ہیں ان کے گھر کیسے کھڑے رہ گئے کیا اس تصویر کی وجہ سے جو تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی کیا ماتر اس تصویر کی وجہ سے ان کے گھروں کو کوئی آنچ نہیں آئی ہے اور وہ بٹو بجرنگی جو بھڑکاؤ بھاشر دیتا ہے یاترہ میں شامل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جیجہ کہلواتا وہ نظر آتا اور کہتا ہے کہ سواغت کی تیاری کرو اس پر کاروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی کیا کوئی ایسی خبر آئی کہ اس کا گھر گرا دیا گیا اور چھوڑ دیجئے جس نے امام کو سریعام امام کی ہتیا کر دی مسجد کو نشانہ بنایا گڑگاؤں میں کون تھے وہ لوگ کیا کوئی خبر آئی ایسی کہ ان کے گھر پر بلڈوزر چلا کیا نشبکشتہ سے یہ کاروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا صرف اس لیے کاروائی کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو خوش کر دیا جائے چناف کی وجہ سے ووٹ کی وجہ سے کیا یہ دیش کا نقصان نہیں ہے یہ تمام سوال ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھئے دیکھئے کوئی بھی سمودائے کا ویکتی ہو کسی بھی سمودائے سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ حلصہ میں شامل ہے عبدرب میں شامل ہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن سمیدھان کے حساب سے کاروائی ہونی چاہیے کوٹ سے اسے سزا ملنی چاہیے اور اس کے بعد اس پر کاروائی کٹھور کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایسا کیا کی جا کر بلڈوزر چلا دیا جائے اور وہ بھی ایک ہی دھرم کے ایک ہی وشیہ سمودائی کے اوپر گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے دکانوں کو تیس نیس کر دیا جائے یہاں تک کی آپ سوچیں کہ لیبریٹری تک کو گرا دیا گیا ہے جس کے جانچ کے سیمپل آئے ہوئے تھے وہ سیمپل تک نہیں دے پایا اس طرح کی کاروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سارے لوگ مک درشک بنی ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں آج جو یہ بپکشی پارٹیاں ہیں یہ کہاں ہیں کیوں یہاں پر ان کی آواز نہیں اٹھتی ہے بران اس ویڈیو میں صرف اترا ہی دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں ایک سال کے اندر ایک تصویر وہ جو اسی میباد کے مدرسے کی بچے ہاتھ میں ترنگا لے کر جشن منا رہے تھے اور ایک سال بعد اسی مدرسے کا ایک بچہ جو ہے کس طرح سے اپنے ٹوٹی ہوئی دکان سے سمان اکھٹا کر رہا ہے یعنی دھیرے دھیرے ہم کس طرف چاہ رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اور یہ دھیان میں بیٹھا لیجئے اگر آپ غلط کے خلاف نہیں بولیں گے تو کس طرح سے ہمارا دیش جو ہے آگے بڑے گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھی آپ سی سہارد اور بھائی چارہ بنائے رکھیے گا اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کچھ کہنا ہے تو کمن بوکس کا سہارہ لے کر آپ اپنی رائے ضرور رکھیے گا دوستو شکریہ